کام نہیں چلتا ہم تو ایک مذہور آدمی ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ بھی تھوڑے مشکل دن میں آئے انشاءاللہ کے اللہ نسانیوں پردہ فرمائے گا تو یہ جی قریب وغیرہ قریس کے نیچے لگاتے ہیں اور ادھر لکڑیاں وغیرہ کسی ٹکر کو آپ سمجھتے ہوگا وہ بھی ادھر چل جاتے ہیں ہر چیز جو بھی ہے اس کے نیچے نہ جی وہ آگ میں کام دے جاتی ہے ابھی آگ جلاتے ہیں ایک آدھ ہے میرے موبائل ہے تو ایک آدھ میں پیر آگ ہے سلام علیکم ہیلو گائیز کیسے ہم امید کرتا ہوں سب خریت سے ہوں گے جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں دوستو تو آج ایک نئے ویلوک کے ساتھ میں آ دنوں کافی دنوں سے میں اپنا ویلوگ نہیں بنا سکا مسروفیت کی وجہ سے یہ ابھی میں حبود بکھی پہ آ چکا ہے ابھی میں انشاءاللہ یہ کام کنا شروع کرنے لگا جلو یار آج انشاءاللہ میں نے میرے سال سال ویلوگ بناتا رہا کوشش ہے میری انشاءاللہ تو ابھی دو چھو کڑائے میں ڈالتے ہیں انشاءاللہ بناتا ہوں سارا دن ادھر تقریبا آٹھ بجے شروع کرتے ہیں تو تقریبا دو تین بجے تاک ادھر کام کرنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے گرمی کے دن میں تو پھر گرمے جا کر رام بھی کرنا ہوتا ہے تھکے آرے ہوتے ہیں گرمے جا کر پھر کھانا وقت کھا کر تو پھر رام کرتا ہوں بعد میں گھر کا کام ہوتا ہے وہ بھی کرنا ہوتا ہے آج موسم بھی کافی اچھا تھا ماشاءاللہ کل سے جو بارش شروع ہوئی ہے تقریبا ابھی جا کے بند ہوئی ہے کچھ وقت پہ باد ہو جاتی ہے کچھ وقت پہ بند ہو جاتی ہے موسم بہت شروع بہت اچھا ہے آج یہ آپ شاید ویو دیکھ سکتے ہیں میرے جو اید گرد ہے ایدر یہ ساتھ جو لگاتے ہیں نا جی ہم ایرکری بغیرہ اور لکڑیاں یہ پڑی ہیں میں انشاءاللہ آگے لگاتا ہوں آپ کو پتہ ہے جی کام کے بغیرہ تو کام نہیں چلتا ہے ہم تو ایک مذہور آدمی ہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ بھی تھوڑے مشکل دن میں ہیں انشاءاللہ اللہ نسانیوں پہتا فرمائے گا تو یہ جی قریب بغیرہ اس کے نیچے لگاتے ہیں اور ایدھر لکڑیاں وغیرہ ککر کو آپ سمجھتے ہوگا وہ بھی ایدھر چل جاتا ہے ہر چیز جو بھی ہے اس کے نیچے نا جی وہ آگ میں کام دے جاتی ہے ابھی آگ جلاتے ہیں ایک آتھ ہے میرے موبائل ہے تو ایک آتھ میں پھر آگ ہے یہ جاگا مشکلہ سنایا اور ابھی میں نے سارا دو اس میں ڈال دیا ہے کڑائے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گرمی ہے پہلے گرم کرنا ہوتا ہے یہ اب سارا میں اس میں ڈال دیا تو یہ اب اس کو گرم کر کے آدھے اس کے نکال کے جو یہ کوپی ہے اس میں ڈال دیں گے پھر آدھے کا کھویا بنائے گے تو گرمی میں ازیادہ یہ اس کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ خراب نہ ہو جائے جب گرم اس کو نہ کیا جائے تو وہ اس میں بھی ہے وہ جو وہ ڈرمی پڑی ہوئی اس میں بھی بیوض ہے وہ اس کو بھی گرم کرنا ہے ابھی انشاءاللہ یہ ابالے پہ آگئے ہیں ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد جو ہے کھڑ کے چاہ جائے گا پھر بن جائے گا انشاءاللہ سیخ بھی اتنا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو جائے بس مجبوری ہے مجبوری کے ساتھ ساتھ ہر کام ہی کرنا پڑا تو پہلا پور الحمدلہ بننے قریب ہے قریب بنا دے گھنٹے کے بعد یہ بن جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ فل پک چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس کو میں اس جگہ پر ہلاؤں گا نہیں تو یہ نیچے لگنے لگ جاتا ہے پھر نہ یہ نیچے سڑنے لگ جاتا ہے تو یہ پہلا پور میرا تقریبا بن چکا ہے اس کو ابھی بیس پچیس منٹ اور لگیں گے اور بعد میں دو پور میرے رہ جائیں گے تقریبا تین پور ہوتے ہیں جو میں نے بنانے ہوتے ہیں ابھی کھویا بن کے جو ہے نا تیار ہو گیا تو میں میں نکال گا ہوتا ہے یہ برطن ہے اس میں نکالیں گے یہ ابھی ادھر رکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ رکھے یہ تھوڑا سال آگے انشاءاللہ پھر اس کو نکالیں گے دوستو یہ بن کے ریڈی ہو گیا ابھی اس کو نکالنے لگا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں والا ایک مختصر ابھی اچھے طریقے سے نکال گیا میں کھڑایا وغیرہ ساف کر دیا ابھی دوسرا دودھ ڈالتے ہیں اس میں دوسرے پور کا ڈالتے ہیں 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 موبائل ہے اور دوسرے آتھ میں وہ جگہ اپنا ڈود ڈال رہا تو ویڈیو صحیح نہیں بان رہی اس طرح سے یہ بھی جو ہے سارا اس میں ڈالنا ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ گرم نہیں کیا ہوا جو وہ اس درمین میں پڑا ہوا ہے وہ سامنے پڑی اس میں گرم ہے وہ کوئی تقریبا دو تین گھنٹے وہ پڑا بھی رہنا تو اس کو کوئی پترہ نہیں ہے یہ ابھی گرم نہیں کیا ہوا تو اس کو پہلے بناتا ہے یہ خراب بھی ہونے کا اس کا خدشہ دو تین گھنٹے پڑا ہوا ہے اس میں ڈالا تھا یہ پہلے والے جو پہلے تھے وہ اس سے بڑے تھے اور ابھی انشاءاللہ ایک گھنٹے کے بعد ہمارے ہو جاؤں گا تو یہ کنڈی ہے جس سے میں لکڑیاں وغیرہ کینج کے لاتا ہوں اس سے کینج کے لاتا ہوں اس سے کینج کے لاتا ہوں جو بھی ادھر آ جائے چیز اس کو لانت بولتے ہیں وہ کری ہے میں اس سے کینج کے لے کے جاتا ہوں ایک آتھا نا تو پھر ہوں سبتہ سے کینج کے لاتا ہوں سبتہ سے دیکھیں سبتہ سے دیکھیں سبتہ سے دیکھیں بھرگو سبتہ سے دیکھیں تو ابھی احمد اللہ میرا ادھر بھی پہل ہے تو یہ آپ کے لاتے پہ آگیا تو انشاءاللہ ایک گھنٹے کے بعد میں جھرک ہوجا ہوں پانی کے بغیر ت facilitate گرمی بہت زیادہ ہوتی پانی ادر ہم نے گڑا میں رکھا ہوا سارا دن کام کرتے ہیں پھر یہ میری بائیک ہے اس پہ میں روزانہ آتا ہوں تقریباً ایک ڈیڑھ کلومیٹر کا سفر ہے ادھر سے میرے گار تک موسیقی